اسلام علیکم کیا سچوئیشن ہے مارکیٹ کی کیا سچوئیشن ہے حالات کیا ہیں آنے والے دن کیا بتا رہا ہے پروپوزل کے بارے میں کیا لونہ واپس مارکیٹ میں آئے گی کی نہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے لیکن جو پروپوزل سن کیا گیا ہے اس کو مدی نظر رکھتے ہوئی یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ اسی بلوکچین میں نہیں تو کسی اور بلوکچین میں دوبارہ مارکیٹ میں واپس یہ اپنی انٹری لے گی تو کیا سچوئیشن ہوگا جنہوں لوگوں نے تیرا کے کوئنز لی ہوئی ہے لونہ کی تو کیا ان کو کس بیس پہ وہ فنڈز کریں گے کیا جن کا سپورٹ پہ پڑھا ہوا فنڈز ہے ان کے بارے میں کیا ہیں تو یہ سب چیز سی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں کرنٹ سیچوئیشن پہ اپنے انیلیسز دے لیتا ہوں جو مارکیٹ کی سیچوئیشن ہوتی ہے جو نویس ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ آسان الفاظ میں آپ لوگ کے سامنے رکھ لیتا ہوں تو اسی بیس پہ یہ میرا کوئی ادوائز نہیں ہے میں کرنٹ جو انہوں نے ٹوئیٹ کی ہے لونہ کی طرف سے جو ٹوئیٹ کی گئی ہیں میں ان پہ بات کروں گا کیا لونہ مارکیٹ میں آئے گی میں مارکیٹ سے جو نیوز ملتی ہے اس بیس پہ آپ کو اپنی انفرمیشن سے شیئر کرتا ہوں آسان الفاظ میں جو کہ آپ کے لیے آسانی کی ساتھ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو چیز تھی اب ہم بات کریں بٹکوئن کی اگر بٹکوئن کی دیکھیں لونہ کا سب سے پہلے جو ریزن ہوا تھا مسئلہ ہوا تھا وہ کیا ہوا کہ ایک تو بیک ان پہ پیسہ نہیں تھا کہ مارکیٹ کو سٹیبل کر سکے جب مارکیٹ پہ پریشر پڑا تو ان کی پاس تو پیسہ ہوتا نہیں کہ لوگوں کو دے دے اگر کوئی بھی ڈراغ کرنا چاہتا ہے تو بلوک چینگ لونہ کا جو بلوک چینگ تھا وہ سٹاپ ہو گیا جیسی وہ سٹاپ ہو گیا اب سیچوئیشن ایسی ہے نا کہ اگر بٹکوئن کا جو مائننگ سٹاپ ہو جائے تو بٹکوئن کی کیا سٹاپ ہو گیا بٹکوئن سیم جو لونہ کی سٹوئیشن ہے وہ بٹکوئن کی سٹوئیشن ہوگی اگر بٹکوئن پہ مائننگ ماشینز جتنی بھی ہے وہ ایکی ٹائم پہ بن ہو گئی اور ان کی مائننگ سٹاپ ہو گئی کسی بھی سٹاپ ہو گئی تو ان کی مارکیٹ اس سے بھی زیادہ گر سکتی ہے بے شک بہت سے کرنسی نے کوشش کیے کہ لونہ کو سٹیبل کر سکے جیسے کہ ہم ایک دوسری دوست کے ہیلپ کرتے ہیں تو سیم اسی طرح لونہ کو سٹیبلائز کرنے کے لئے بہت سے ٹیکنیکس استعمال کی گئی بہت سے پیسہ رکھا گیا ہے لیکن سٹل اس کو سٹیبل نہیں کیا گیا ہے 35 بلینز ڈالر مارکیٹ کیپ تا لونہ کا اور سیم اسی طرح یو ایس ڈی ٹی کا اگر دونوں کو ملا دیتے ہیں تو پچاس ارب کا نقصان ہو گیا کن کا لوگوں کا عوام کا آپ لوگوں کا میرا اسی طرح پچاس ارب کا نقصان ہو گیا تو کیا یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی پاس لونہ کے ٹوکنز ہیں تو آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں ٹیرہ سٹیشن پہ گوگل پہ آپ سرچ کر دیں آپ کو آسانی کی ساتھ مل جائیں گی کہ ٹیرہ سٹیشن پہ ہاو ٹرانسفر یور فنڈز فرم بائننس سپورٹ ٹو ٹیرہ سٹیشنز تو اس کا ایک وہ ہے کہ آپ کی فنڈز سیف رہیں گے اس پہ ٹرانسفر کریں دوسری بات جو ہم بات کریں گی میں جو ویڈیو کا پرپس تھا وہ کس چیز کی بارے میں تھا کہ لونہ کا جو پروپوزل ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ پروپوزل ہے بشک آپ گوگل کر سکتے ہیں یا میں یہ آپ کو ٹرسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا لیکن میں جو مین مین چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ آپ کو ہیلپ دے گی کچھ نہ کچھ سواجنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ لونہ کیا دوبارہ مارکیٹ میں آئے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے تو ری لانچ ہوگا لونہ تو سب سے پہلی بات کہ اسی کو اگر اسی بلوک چینج کو اگر وہ ری لانچ کریں گے تو نہیں ہو سکتا اکارڈن تو پروپوزل کہ ہم دوبارہ مارکیٹ میں آئیں گے پروپوزل کے مطابق ہم مارکیٹ میں دوبارہ قدم رکھیں گے لیکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جو اگزسٹن بلوک چینج ہیں اسی کو کنٹینو کریں گے یا ہم ایک نیا بلوک چینج بنائیں گے یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے اگر مارکیٹ میں واپس آ گئی فور ایزامپل اگر کسی نئی ذریعہ سے یا کسی نئی بلوک چینج میں وہ دوبارہ آ جاتی ہے تو کیا سچویشن ہوگا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ فورٹی پرسن کا جو لونہ کا ہولڈر سے ان کو ملے گا جو اگر یہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو فورٹی پرسن ان کو ملے گا جن کی پاس لونہ پڑے ہوئے ہیں دوسری بات کہ جو یو ایس ڈی کا ہولڈر سے فورٹی پرسن ان کو ملے گا اور ٹین پرسن جو کہ ایکو سسٹم ڈیولیپر ہے جو نئے بلوک چینج کو سٹارٹ کریں گے یا شروع کریں گے تو ان کو ملے گا ٹین پرسن اور ریمیننگ ٹین پرسن جو مارجن ٹریڈر سے ان کو ملے گا یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا اب دو چیزیں ہیں ایک چیزیں ہمیشہ یاد رکھے گا کہ میری شاید مجھے اگر یہ لانچ بھی ہو گیا اگر یہ سٹارٹ بھی ہو گیا جو جو میرا لوس تھا جتنی بھی تھا وہ مجھے نہ ملے کیوں میں آپ کو بتا دوں تو اس سے پہلے کہ میں نے لونہ میں انویسمنٹ نہیں کی تھی جب مارکیٹ گر گئی تو لالش کی ہوس کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے لالش کو مند نظر رکھتے ہوئے جو مارکیٹ کریش ہو گئی باہر باہر تو میں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے مجھے انویسٹ کرنا چاہیے تو لونہ یہ بھی سب کچھ بلوک چین پر ہے میں کس ٹائم مارکیٹ میں ان ہوا ہوں کس ٹائم مارکیٹ سے میں نے اگزیٹ کیا ہے سب کچھ ان کے پاس سارا ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیٹ کریں گے کہ جو لوگ آج سے جب لونہ سٹیبل تھی تو کیا وہ لوگ تب بھی اس پر ٹائم کرتے تھے تو اکارڈنٹو مائی جو میرے حیال ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہنڈر پرسن سے ہوگا اس چیز کے بارے میں شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اگین میں بتا رہا ہوں بے شک اس میں مجھے مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں نے لونہ مارکیٹ کریش ہونے کی باد لی ہے جب مارکیٹ کریش ہو گئی جب میں نے کہا کہ لالچ کی کہ اب یہ شاید اوپر جائے تو مجھے وہ فنڈز نہ ملے جتنے بھی میں نے کی ہے شاید کوئی وہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن شاید میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے چھارہزار ڈالر دوہزار ڈالر پانچزار جتنے بھی انویسٹ کی ہے مارکیٹ کریش ہونے کے بعد تو مجھے شاید وہ نہ ملے یہ ایک حقیقت ہے ہاں جو لوگ جنہوں نے ایٹی پہ ایٹی فائب پہ ون ہنڈر پہ سیونٹی فائب پہ شاید جنہوں نے اس ٹائم پہ انویسمنٹ کی یا آج سے تقریباً دو مہینے یا ایک مہینہ یا وہ اپنا ایک ڈومینڈ وہ کریں گے ایک کیٹیگریز رکھیں گے کہ ان ان ٹائم کی اندر جنہوں نے انویسمنٹ کی ہیں ان کو فنڈز ری فنڈز ہوں گے اور اگر اس سے پیچھے اگر آج کی دن کی مناسبت سے دیکھ لیں جنہوں نے دو دن پہلے یا چار دن پہلے یا پانچ دن پہلے انویسمنٹ کی تو ان کو یہ فنڈز نہیں بلیں گے یہ میرا اپنا اپنی نہیں ہے میرے حال سے کیونکہ لوگ مارکیٹ میں آئے جب مارکیٹ کریش ہو گئی تو ان کا بھی ایک تو لوگ نے انویسٹ کیا لیکن ایک سائیڈ پہ اگر انویسمنٹ آ گئی لیکن ان کی پاس وہ بلوکچینڈ ہی نہیں رہی جس پہ وہ اپنی کرنسی کو سٹیبل کر سکے یا رکھ سکے تو یہ ایک مسئلہ ہوا ایک اور چیز کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی کوئی ٹیشن نہیں لینی کہ ہاں شاید مجھے نہ ملے کوئی پتہ نہیں چلتا شاید آپ کو بھی ملے جتنی بھی آپ کی پاس ٹیرا کرنسی ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں زیادہ تر مارکیٹ میں یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے کہ میرے جو ٹیرا کا جو سٹیشن سے جو ٹیرا کا والٹ ہے اس میں مجھے ٹرانسفر کر دوں میں آپ کو اتنی کرنسی کی مطلوبت اتنی یو ایس ڈی یا دے دوں گا تو اس چیز سے اچھا ہے آپ کو کتنا ملے گا مطلب اگر آپ نے ایک لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ پانچ لاکھ کی ٹیرا لی ہے اب اس کی ویلیو کیا ہے زیرو ہے ابھی اگزیسٹن ڈیٹ میں تو کیا اگر کوئی مجھے پانچ ازار آٹھ ازار دے رہا ہے تو کیا مجھے اس کو فارورٹ کرنے چاہیے جتنی بھی ساری جو میرے پاس لونہ کا کرنسی ہے تو نہیں میں اپنی طرف سے یہ سیجسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پاس رکھیں شاید آپ کا لاکھ چل جائیں اور آپ واپس اگر یہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو شاید آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا یہ تعلی لونہ کا جو پروپوزل جو سنڈ کیا گیا ہے بیکن پہ بہت سے کپنیز دیں کوشش کی جس طرح میں نے آپ کو بت آیا کہ بہت سے کپنیوں نے کوشش کی جیسا کہ سویس کا جو کپنی تھی جو جی ایم انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 بلینز ہم لونہ کو دیں گے کہ وہ اپنے اب دیکھیں چیز وہ ہی ہے اگر یہ 3 بلینز دے رہا ہے تو کیا یہ اگزیسٹنس مارکیٹ کی بلوکچین پہ یہ ڈپوزٹ کرے گا یا اگزیسٹنس بلوکچین یہ اس کی بیکن پہ یہ پیسہ رکھی گا یا کہ نہیں اس کو وہ ایک نئے بلوکچین کو جب یہ سٹارٹ کرے گا تو اس کی بیکن پہ رکھی گا میری خیال سے جو میرا اپنا تجزیہ ہے یا میرا جو اپینین ہے اس کے بارے میں کہ اگزیسٹنس مارکیٹ پہ اگر آپ جتنا بھی پیسہ رکھ لیں یہ تو 3 بلینز ہے اگر آپ اس کو ایڈ بلینز بھی کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی یہ میرا اپنا اپینین ہے جن کے مارکیٹ جس لیول سے کریش ہوئی جس دومین کے اندر اور اس نے ہمیں فلیکچویشنز اور کریش ہونے کا جو انگل تھا یا جو اس کے انڈکیٹرز کی جو انگلز تھے وہ کچھ اتنے حاصل نہیں تھے اب ایک اور چیز کہ جب بھی میں لونہ جب 3 پہ تھی تو میں نے بائی کیا تھا بدقسمتی سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت لاس ہوا ہے لیکن سٹل اب یہ مقصد نہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دے یا ہم اس پہ کوئی بہت زیادہ ٹینشن لے لیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں جو لوگ نقصان کرتے ہیں وہی ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ پھر نیکس جو سٹریٹیجی ہے مجھے کون سے استعمال کرنے چاہیے تو آپ اس طرح انسان سیکھتا ہیں بہت سے میرے دوست جو کہ جنہوں نے انویسمنٹ کی ہیں جب تیرا لونہ جو گر گئی تھی تو جب 150 سے 50 پہ بھی آ جاتے تو انسان کہہ لیتا ہے کہ بہت زیادہ گر چکی ہے لیکن نہیں بہت سے لوگوں نے اپنے کچھ سپیسیفک پیسے بائننس میں ڈال دی اور انہوں نے لونہ لیا اور آخری کار لونہ کو مارکیٹ سے ہٹا دیا گیا اب جیسی مارکیٹ سے لونہ کو ہٹا دیا گیا تو مارکیٹ بھی سٹیبلیٹی کی طرف چلے گئی مارکیٹ میں بھی کوئی پازیٹیف جو ریشو تھا وہ نظر آ رہا تھا تو یہی تھی لونہ کی بارے میں آپ نے اگر آپ کے پاس فنڈس ہے لونہ کے تو کبھی بھی آپ کسی کو نہ دیں بے شک آپ اس میں رکھ لیں اور ویٹ کر دیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ اس کو اگر سٹیشن پہ اپنے فنڈس کو ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو ایک آسانی ہوگی کہ اگر کل کو وہ نئے بلوک چین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا ایک نام بھی سریفیرس ہوگا کہ ہاں یہ بھی ہمارا ایک انویسٹر ستار جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سٹیٹیجی رکھتے ہیں پروپوزل کس طرح پروپوزل دونوں نے سن گیا ہے کہ ہم مارکیٹ میں تو آئیں گے لیکن کیا مارکیٹ میں وہ کب آئیں گے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کیا مارکیٹ میں جب وہ دوبارہ آئیں گے تو جو اگزیسٹن بلوک چینج ہے اس کو ہی کنٹینو رکھیں گے مجھے نہیں رکھتا کہ اگزیسٹن بلوک چینج کو وہ کنٹینو رکھ سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ایک ہی چیز ہے اب انتظار کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں اگر آپ کے پاس لونہ کے جو کرنسیز ہیں یا جو ٹوکنز ہیں تو اس کو چھوڑ دے اس کو آپ بھول جائے کہ میں نے کوئی انویسمنٹ کی ہی نہیں تھی اور نہ میں نے کوئی لونہ لیا ہے ہے یا لونہ کی پرائز ایک سو پچاس سے یا میں نے اگر پچاس پی لیے تو وہ زیرہ وان زیرہ 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 وان پہ آ جو گئے سب کچھ بھول جائے شاید تین چار مہینے یا دو مہینے یا سپیسیفیک ٹائم کے بعد آپ کو کچھ بڑی نیوز مل جائیں کہ یا تو آپ کی جو انویسمنٹ تھی وہ آپ کو ریٹرن کی جائے گی یا کیا ہوگا وقت ہی بتائے گا ٹائم ہی فیصلہ کرے گا کہ آنے والے کل میں لونہ کی سیچویشن کیا ہوگی مارکیٹ کی سیچویشن اچھی ہے تو یہی تھی کچھ بیسکس انفرمیشن جو کی امپورٹن تھی آپ لوگوں کو ٹیلیور کرنا اگر آپ کو یہ فتح کرنا ہے کہ کیسے ہم فنڈس کو ٹرانسپر کرے یا اگر آپ کو کچھ اور بھی کوئی بھی کوئی بھی questions ہو تو بیشک آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے limited knowledge کی مطابق میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا Thank you very much